بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر زندہ نہیں رہی سا خجور کی بھی در در شاکھیں کار دو کھڑی رہے گی لیکن اوپر سے اگر کار دو تو مر جائے گی تو اس کی بھی گردن کٹے تو مر جائے گی دوسرا ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے اسی طرح خجور ہے ہر درست زمین سے پانی لیتا ہے خجور آسمان کے پانی پہ زندہ رہتی ہے اس لئے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابعت ہے اس لئے انسان کے لئے یہ سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غزہ ہے اور خاص طور پر خجور اجوہ ہے برنی ہے سرفانہ ہے یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی سات دانے صبح اجوہ خجور کے کھائے اس دن ظاہر بھی حسن نہیں کرے گی اور جادو بھی حسن نہیں کرے گی اور ابتدائے دور میں حضور پاک کا اور صحابہ وقت غزہ ہی صرف خجور تھی یعنی خجور کھائی پانی پی لیا بس یہی غزہ تھی یہی روٹی تھی یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ دس دس کھانے ہوں اور دو دو کلو چار آدمی کھا جائے تو اس وقت تو یہ آدم نہیں تھا اسی لئے وہ لوگ صیحت منتے تھے نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا نہ ان کو کبھی کینسر بنا یہ جو تم نے مرقبات بڑھا کے کھانے شروع کیا ہے نہیں ساری اسی کی مہربانی ہے کہ اس میں مرچیں ہیں اور مثالیں ہیں اور نوک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماری ان کا گھر بن چکا ہے